اسلام علیکم فرینڈز آج ہم انورٹی بریٹ سنسٹری ریسپٹر کو پڑھنے جا رہے ہیں اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو آپ لوگوں سے ریویسٹ ہے غازم زالوجسٹ میرا اپنا چینل ہے بلکہ میرا نہیں ہے آپ لوگوں کا ہے اس میں میٹیریل تو آپ لوگوں کے لیے ہے نا میرے لیے تھوڑی ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور پھر چلتے ہیں اس کو ڈسکس کریں اگر ہم بات کریں سنسٹری ریسپٹرز کی تو سنسٹری ریسپٹرز جتنے بھی آرگنیزم ہیں موسٹلی سب میں پائے جاتے ہیں چاہے وہ انورٹی بریٹ ہو چاہے ورٹی بریٹ ہو اگر ہم بات کریں موسٹلی کامن ریسپٹرز کی تو وہ تو آپ کو بتا ہے کہ فائیف سنسٹری پائے جاتے ہیں جو کامن ہیں لیکن ان کے علاوہ اور بھی سنسٹری ریسپٹرز ہوتی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ آرگنیزم میں مطلب قسم کی سنسٹری ریسپٹر موجود ہوتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک ہی آرگنیزم میں سارے پائے جاتے ہیں نہیں کچھ آرگنیزم میں وہ ریسپٹر پائے جاتے ہیں اور کچھ آرگنیزم میں وہ ریسپٹر نہیں پائے جاتے ہیں تو ان کو ڈسکس کرنے چلتے ہیں سب سے پہلا ہے بیرو ریسپٹر وہ ریسپٹرز ہوتے ہیں جو پریسر کو ڈیٹیک کرتے ہیں بیرو ریسپٹر کیا ہوتے ہیں They response to the pressure اب یہ کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں کرسٹیشنز میں موجود ہیں اوشین ڈیویلنگز میں موجود ہیں ٹینوفوز میں موجود ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں جیلی فیشز تو ان میں موجود ہوتے ہیں میڈوسا میڈوسا میں موجود ہوتے ہیں اسی طریقے سے سکیرز میں موجود ہوتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ اس کی کرسٹیشنز کی جو کہ انٹر ٹائیڈل ہے ٹھیک ہے پانی میں ہوتے ہیں اب جو انٹر ٹائیڈل ہے ایسے لہریں آتی ہیں تو وہ اس کو دھکا دیتی ہیں دھکے سے کیا ہوتی ہے کہ وہ آرگنیزم بھی آگے چلا جاتا ہے تو وہ جو ٹائیڈل مومنٹس ہیں ان کی پریشت پڑتی ہے کہ اس پہ وہ ان کرسٹیشنز پہ کرسٹیشنز کیا ہیں ارث رپورٹس ہیں ٹھیک ہے اب نیچٹ کے بعد کیمیوں ریسپٹرز کیا کیمیو ریسپٹرز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ ریسپونیٰ مطلب انیمال کینگڈم میں سب سے پرانے سسٹیم ہے جو کونس پرانے پرانے ریسپٹرز بات جاتے ہیں وہ کونس میں سے ہیں کیمیو ریسپٹرز سب سے پرانے ریسپٹرز ہیں اب مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں پروٹوزونز میں کس میں؟ پروٹوزونز میں اب پروٹوزونز میں یہ مختلف قسم کے کیمیکلز فار ایکزمپل ایسٹ کی بات کریں الکلیز کی بات کریں سالٹ سٹیمولائی کی بات کریں اب ان سب سے بچنے کے لیے ان میں جو ریسپٹر موجود ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کیمیو ریسپٹرز ہیں اب مطلب یہ کیمیو ریسپٹرز پروٹوزونز میں کیوں ہیں؟ بھائی ایسٹ سے بچنے کے لیے alkalinity سے بچنے کے لیے سار سے بچنے کے لیے ان کے پاس chemo receptors ہیں chemo receptors ان کی detection کرتے ہیں اور اس کے خلاف پھر کیا کرتے ہیں response ہو کرتے ہیں ٹھیک ہے جہاں acidity زیادہ ہوگی وہاں سے بھاگ جائیں گے جہاں alkalinity زیادہ ہوگی وہاں سے بھاگ جائیں گے جہاں سار کی concentration ان کے مطلب زیادہ detect ہوگی وہاں سے کیا کریں گے بھاگ جائیں گے ٹھیک ہے اب next ہے aquatic insects اب aquatic insects میں کیا موجود ہوتے ہیں depressions پٹس یا depressions موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب توڑے سے پیچھو اور جاؤں ٹھیک ہے اب organism کی اس کا body ہے ٹھیک ہے body میں یہاں پہ کیا موجود ہیں یہ پٹس ہیں اب اس بڈس میں دو واتر تو آنے ہو نا اب یہاں ما Pastîne ہیں ان کے کمیوں ریسپٹرز کمیوں ریسپٹرز اس واتر میں کامیکلز کو ڈیٹیک کرتے ہیں چکے اب نیکسٹ ارثرو سے بار کریسے کی بات کرتے ہیں اissä spacious کی بات کریں کہ وہ کہاں موجود ہوتا ہے انٹینہ موجود ہوتے ہیں ان کے ماؤپ παٹس کی وقت میں موجود ہوتا ہے لیکس میں موجود ہوتے ہیں اور بھی اسپیڈل ریسپٹرز بغیر حinging liquid موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کیمیو ریسپٹرز کس فارم میں پا جاتے ہیں ان دی فارم آپ سینسیلہ سینسیلہ کیا ہے دیکھ لیں کہ یہ جو یہ ایک سٹرکچر ہے یہ کس کیا سینسیلہ کیا یہ اس کا کیوٹیکل ہے کیوٹیکل کے اوپر ایک ہیر لائک سٹرکچر ہوتے ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں سینسیلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب سینسیلہ ایکچولی کس پر مشتمل ہوتا ہے مطلب یہ سینسیلہ سیپٹر کے طور پر کام کرتا ہے نا تو یہ دیکھیں ڈینڈرائٹ ہے ڈینڈرائٹ کا کیا کام ہے ہیر ہے مطلب کیمیکلز ہے اس کی ڈیڈیکشن میں انوال ہوتا ہے جیسے اسے کوئی سٹیمولس یا کوئی میسنج ملے گا تو اسے کیا کرے گا وہ کس کی طرف لے کے جائے گا سیل باڈی کی طرف لے کے جائے گا ٹھیک ہے اب سیل باڈی سے وہ انفرمیشن ایکزون کے ذریعے ان ادھر نیوران تک ٹرانسمیٹ ہوتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ آگے جو اگلا اگزون نہ ہو مطلب فار اگزمپل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ فار اگزمپل یہ اگزون ہے اگزون کے بعد ایسا سمجھ لیں یہ کچھ ایسے ڈینڈرائٹ ہے ہیں تو ہو سکتا ہے ڈینڈرائٹ نہ ہو یہاں کوئی مسل ہو ٹھیک ہے تو آگے جا کے مطلب next and other نیوران بھی ہو سکتا ہے کو دینڈرائٹ مطلب کوئی فیکٹر بھی ہو سکتا ہے سیمپل سی بات ہے میں یہ نہیں بات کرتا کہ کوئی اگزات کے Seoکی اور مسل ہو یا پھر کوئی ڈینڈ ہوrą اگے کوئی فیکٹر بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اور ادھر نیوران بھی ہو سکتا ہے جس سے information کیا ہوتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب نیکس یہ ہم نے بات کیا کہ جو کیمیکلز ہیں وہ ان کی لائف کے ساتھ مطلب ان کیمیکلز کا ان کی لائف پر کوئی نہ کوئی افیکٹ ہوتا ہے جس کی بیس پر وہ ان کیمیکلز سے یا تو دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کیمیکل کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہاں بھائی فلان جگہ سے کیمیکل آ رہی ہے بھاگ رہے اس کے پیچھے ٹھیک ہے سو اب یہاں انہوں نے لکھایا کہ اب ہومیڈی ہے کچھ اہام بات کر لیتے ہیں کہ بہت زیادہ انسیکس کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ جب بارشوں کو سیزن آتا ہے اس سے پہلے انسیکس کیا کرتے ہیں اپنے ایکز ویرا کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ایئر میں ہومیڈی کو ڈیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کی بیس پر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آگے لکھا ہے پی ایچ ہے پی ایچ میں بھی زیادہ ہو جائے تو تب بھی وہاں سے انسیکس کیا کرتے ہیں یا دوسرے ارگنیز میں وہ مومیٹ شو کرتے ہیں اب پری ٹریکنگ ہے اب پری ٹریکنگ کا مطلب جو کچھ پریڈیٹرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے انہیں کچھ پری کی سمیل آ رہی ہوتی ہے کیمیکلز ہوتی ہیں تو بھاگتے ہیں اس کے پیچھے ٹھیک ہے پکڑنے کے لیے فوڈ ہے فوڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کیا ہے کہ میٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں مثال کے دور پر یہاں کس کی بات کی ہوگی ہے بمبیکس موری کی بات کی ہوگی ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے کہ بھائی جان جو بمبیکس موری ہے وہ اس کی جو فیمل کی بات ہو رہی ہے وہ فیمل ایک ملیکیول کس کا بمبے کول کا سیکریٹ کرتا ہے اب وہ اس پورے ائر میں ایک ملیکیول وہ جو میل ہے اس کو ایک ملیکیول کو ڈیٹیک کر لیتا ہے وہ جو میل ہے پوری ائر میں اس ایک بمبے کول ملیکیول کو ڈیٹیک کرتا ہے کہ ہاں بھائی یہ سمیل کہاں سے یہ جو کیمیکل کی سنسیشن ہے وہ کہاں سے آئی ہے اور کس طرف جانا ہے چاہے دن ہو چاہے رات ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو یہ تھوڑا سا کس ٹائپ کا ہو گیا فریمونز بھلا اس پر بھی ہماری بہت ساری ویڈیوز ہیں تو جا کے آپ دیکھ لیں کہ فریمونز میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیمیل ہے وہ فریمونز ریلیز کرتی ہے میل اسی فریمونز کا پیچھا کرتا ہے کس تک پہنچ جاتا ہے فیمیل تک پہنچ جاتا ہے تو یہ یہاں بھی وہی سسٹم ہے اوکے اب نیکسٹ نیکسٹ ہے جیو ریسیپٹر اب جیو ریسیپٹر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کس کی طرف ریسپونس شو کرتے ہیں گریوٹی اور اس کے بعد یہاں بارش ہوتی ہے اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے پیچھے سے شور آ جائے اب جیو ریسیپٹر کیا ہوتا ہے کہ they respond to the gravity وہ gravity کی طرف ریسپونس شو کرتے ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو آرگنیزم ہے اس کو اس کے اورینٹیشن اس کی جو موومنٹ ہے اس کا باتہ جلتا ہے کہ gives information about the animal orientation مثال کے دور پر جو موسٹلی جیو ریسیپٹرز ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتی ہیں کہ سٹیٹو سسٹ ہوتی ہیں موسٹلی جو ریسیپٹرز ہوتی ہیں انہیں ہم کیا بولتے ہیں سٹیٹو سسٹ جو مثال کے دور پر یہ ایک سٹیٹو سسٹ ہے اب یہ جو سٹیٹو س سسٹ ہے کس پر مشتمل ہوتا ہے ایک fluid field chamber پر مشتمل ہوتا ہے بھائی یہ دیکھیں یہ fluid field chamber ہے ٹھیک ہے یہ کیا fluid field chamber ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس میں کیا موجود دوتے ہیں Sleri Epithelium موجود ہوتا یہ ایک Epithelium کی structure یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا Epithelium ہے Epithelium سے کیا نکل رہے ہیں Sillia نکل رہے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو کیا نام دے رہے ہیں اس کے بعد ایک جوانا ہے گرینیولر سٹرکچر موجود ہوتا ہے اس کے سنٹر میں جس کو ہم کس کا نام دے رہے ہیں سٹیٹو لیت کا نام دے رہے ہیں ٹھیک ہے میں پھر سے بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہے ایک فلویڈ چیمبر ہے ٹھیک ہے میں یہاں لکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے فلویڈ چیمبر ہے مجھے رائٹنگ بنانے کی بڑی کافی زیادہ مطلب شوق ہے تو اس وجہ سے میں جنہوں وائٹ بورڈ کے ساتھ شفک کے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ کہہ ہے اس کے جو نا وہی سلری اپی تھیلیا میں ٹھیک ہے سلری اپی تھیلیا میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اس کا کیا ہے سٹیٹو لیت ہے سٹیٹو لیت ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نا نیکسٹ ہم کیا اب اس سے کس طرح مومنٹ کا پتہ چلتا ہے بھائی تھوڑا سا آرگنیزم ادھر یا ادھر ہو رہا ہے ٹھیک ہے فار ایکزمپل اب چیچو آرگنیزم ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ادھر مہو ہے ادھر مہو ہو رہا ہے جو سٹیٹوھے ہوتا ہے وہ سٹیٹو لیت ہے وہ تو اس سائٹ پہ ہوگی مطلب ایسے ایسے آرگنیزم آگے چلتا جائے گا تو جو سٹیٹو لیت ہے وہ کیا ہوگا مطلب اس کی آگے مومنٹ ہوتی جائے گی پھر اس طرح بات کروں تو مطلب مومنٹ ہے اس طرف سے اگر مومنٹ کے ذرائے اس سائٹ پہ ہے تو جو سٹیٹو لیت ہے وہ اس طریقے سے ہوگی ٹھیک ہے اور جو اگر ہم بات کریں اگر اس کی مومنٹ ہے اس سائیڈ پہ تو جو سٹیٹو لیتا ہے وہ کیا ہوگی اس کی مومنٹ مطلب اس سائیڈ پہ ہوگی ٹھیک ہے یا پھر اگر ہم بات کریں کہ اگر ایک اینیمل تھوڑا سا ادھر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سٹیٹو لیتا ہے وہ اس سائیڈ پہ جائے گا یا پھر اگر اینیمل اس سائیڈ پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی مومنٹ ادھر ہوگی اور اس سائٹ پہ جا رہا ہے تو اس کی Lanier ٹھیک ہے so اب اس کی مدد عند است استرال کرetہ ہے یہ پایا کہاں جاتا ہے گینسٹرپورٹ میں پایا جاتا ہے سیفیلوپورٹ میں پایا بتایا ہے قرسٹیشن میں بے پایا جاتا ہے پولچیٹس میں پائے جاتا ہے اور سکائفوزون میں پائے جاتا ہے یہ سارے آرگنیز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سٹیٹو لیتا ہے یہ پائے جاتا ہے یہ جو سٹیٹو لیتا ہے یہ جیو ریسیپٹرز ہیں ان کے دیفرنٹ آرگنیز میں ان کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر بروئنگ اینیملز کی بات کر لو اب بروئنگ اینیملز جیو ریسیپٹر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے اورینٹیشن کے لئے وہ کس پہ ڈپینڈ نہیں کرتے پہ وہ ڈپینڈ نہیں کرتے اس وجہ سے وہ کس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اورینٹیشن کے لیے جیو ریسے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ پلانکٹینز کی بات کر لو پلانکٹینز اب ان میں جو مطلب اسی سٹیٹوس کی مدد سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا 3D structure مطلب 3D structure میں وہ کیا کرتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں کس کی مدد سے سٹیٹوس کی مدد سے اور یہ کس time helpful ہوتا ہے دیورنگ دیپ وارٹر کیونکہ دیپ وارٹر میں لائٹ کی پینڈیٹریشن کام ہوتی ہے بہت نیچے گہرا ہوتا ہے تو آرگنزم کیا کرتے ہیں کس طریقے سے مومنٹ کس کی مدد سے مومنٹ شو کرتے ہیں تو وہ جیو ریسے پٹر کی مدد سے مومنٹ کرتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارے کچھ تین ریسے پٹر کی ٹائپس انشاءاللہ باقی نیکس ویڈیو میں تب تک اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ